موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سارے کے سارے بچوں کا استقبال کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں ہمارے پروگرام اور ہاں بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں مجھے پتا چلا کسی سے کہ اس پروگرام کو الحمدللہ بہت سارے بچے اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی دیکھتے ہیں تاکہ سب کے سب کو اسلام کی باتیں پتا چلیں الحمدللہ آج کے انہوں پروگرام میں ایک بہت اہن بات دیکھنے والے ہیں جس سے کہ آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا اور وہ ہے مااف کرنے کے بارے میں پچھلے اپیسوڈ میں سارے کے سائروں کے فراؤنی کو ہم نے سمائلی میں الحمدللہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے کنورٹ کیا تھا ماشاءاللہ اللہ کے احسان سے آج ہم اس سے آگے کی باتیں دیکھیں گے تاکہ ہم اپنے دل کو بہت سنبھال کر رکھ سکیں برائیوں سے بچا کے رکھ سکیں نفرت سے بچا کے رکھ سکیں گسے سے بچا کے رکھ سکیں سیڈنس سے بچا کے رکھ سکیں اور کیسے ہم سمائلی سمائلی ہیپی ہو کر اپنی زندگی انشاءاللہ گزار سکتے ہیں اس کا بہت اہم طریقہ لیکن سب سے پہلے میں ایک سوال پچھنا چاہتا ہوں آپ لوگ سوال کا جواب دیں مان لو کہ کوئی ہے جس کے پاس سمائلی نہیں ہے بلکہ فراؤنی ہے سب چیز اندر جمع کر کے رکھیں بلال نے میری پینسل لے لیا خدا نے میری چوکلٹ لے لی یوسرا نے میری بک لے لی موسیٰ نے میری ٹوائل لے لیا اگر کوئی ہے جس کے پاس سب پرابلمز ہیں بلال بلال اب یہاں کیا ماملہ ہے کیا یہ شخص چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو بڑے لوگوں کو بھی ایسی پرابلم ہوتے ہیں فلاں نے مجھے ایسا بولا فلاں نے مجھے دیکھ کر ایسا مو گنایا فلاں نے میری چیز لے لی اور اس طرح سے لوگ فراؤنی کے ساتھ اگر جییں گے تو مجھے بتاؤ کہ جب فراؤنی کے ساتھ رات میں سویں گے تو اچھی نیند آئے گی یا خواب نیند آئے گی خراب کیسے آپ لوگوں کیسے ملو پہلے صبح شاہر مول سب کو بھی خراب یہ اس نے یہ لیا اس نے وہ کیا تو وہ ٹربلڈ ہے نا اچھی چیزیں بلال سے پچاس لگی لیکن بلال نے میری پینسل لے دی موسیٰ کے ساتھ کھیل کھیل کے بہت انجوائی کیے ہوں گے لیکن موسیٰ نے میرا ٹوئی پی بلال میں بارو کیا تو اس میں کیا ہوتا ہے جب لوگ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں تو خوش رہتے ہیں اور جب نیگٹیف دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیڈ ہونے کا ریزن ملی جائے گا آپ کو سیڈ ہونا ہے تو میریزن ملی جائے گا تو آج ہم دیکھ رہے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے ماف کرنے سے تو آپ اچھا لگتا ہے کبھی دیکھا آپ نے دیکھو دل کو ہے نا سمبھالنا پڑتا ہے اگر دل کو نہیں سمبھالیں گے نا تو دل ڈرٹی ہو جاتا ہے ڈرٹی گلت چیزوں میں چلے جاتا ہے دل سمبھال لیے تو ہماری پوری بارڈی سمبھل جائے گی ہاں تو ہمیں دل کے اندر گلت فیلنگ نہیں رہنا چاہی کبھی بھی سونے سے پہلے کیا کرو سب کو ماف کر دو اچھے بتاؤ ایک بوئی اور ایک گل لیں گے یا پھر بوئیز ہی کیوں رہا کبھی گلز بھی ہونا چاہیے دو گلز ہیں یہ دو گلز ہیں گلز کا نام کیا ہے ایکس این وائی کر دیں یہ گل ہے ایکس یہ دوسری گل ہے وائی ایکس نے وائی کو ٹربل کیا ہاں وائی کو کیا کرنا چاہیے فرگف فرگف کرنا چاہیے کب فرگف کرنا چاہیے کمزان میں نہیں کرنا چاہیے پھر جمعہ کے جو ٹائم میں سمجھا رہا چاہیے ایکس مار رہا ہے ایکس مار رہا وہی ٹائم پہ مار رہیے گل رہیے ہاں سب بوئیز اکی اکی تو اسی ٹائم پہ ماف کر دو لیکن صحیح سٹیپس لے سکتے ہیں ماف کرے تو بات کر سکتے ہیں وائی کہہ سکتی ہے ایکس تم نے مجھے مارے میں تو میں ماف کر رہی ہوں لیکن یہ تم نے غلط کیا ایسا پھر سے مت کرنا ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے ہاں اللہ کے پاس جانا ہے سمجھا سکتے ہیں allowed ہے ہم سمجھا سکتے ہیں سمجھانا چاہیے اچھا اللہ آپ کو بات کرنے سے ہم لوگ منانے ہی کر رہے ہیں آپ کو ہم لوگ صحیح اتھولٹی کے پاس مان لوگ کہ گھر کے بڑے ہیں ٹیچر ہے آپ کسی بڑے کو جا کر بتا کر اچھے سے سالف کر سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن آپ دل میں برا مت رکھو رات میں سویں گے تو فراؤنی لے کر مت سو نا رات میں سویں گے تو کیسے سویں گے سمائل سمائل اچھا یہاں یہ بتاؤ کہ ماف کرنے میں رات میں ماف کرنا چاہی کہ دن میں بھی ماف کر سکتے ہیں دن میں بھی ماف کر سکتے ہیں پورا ٹائم پورا ٹائم رات میں ماف کرنے کا میں نے کیسے کھایا کہ رات میں سونے سے پہلے ماف کر کے سونا مطلب رات میں ماف کرنا چاہیے کہ صبح میں دونوں ٹائم کر سکتے ہیں دونوں ٹائم کر سکتے ہیں ہاں دونوں نے صحیح جواب دیا اور تم لوگ صحیح جواب دیا جبھی بھی اگر آپ سے ملو گا تو تبھی ماف کرنے آپ کی اور خدا نے نہیں دیا تو خدا تم بھی جواب دو انشاءاللہ ہاں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ماف کرنے میں لیٹ نہیں نہیں کرنا چاہیے اب ماف کرو دل کو سکون پہنچا دو میں آپ کو قرآن کی ایک آیت بتاتا ہوں سورہ آلاف میں ہے سورہ نمبر سات آیت نمبر ون نائنٹی نائن میں فرمایا خزن افر درگزر کرو ہاں وامر بالعرفی اور صحیح بات کا حکم دو درگزر کرو ہاں کیا ہم نے دیکھا درگزر کرو وامر بالعرفی لیکن اچھی بات کا حکم دو وارد انجاہلین اور جاہلوں سے اعراز کرو جاہلوں سے کیا کرو اعراز 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 یہ دور ہے جاہل کوئی جہالت کی بات کرے تو کیا کرنا دور ہے دور ہے دیکھو بچوں آپ لوگ ابھی small ہو آہستہ آہستہ big ہو رہے ہو ہاں مارو میں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں سب کے سب ایک ٹک کے لوگ ہیں نہیں ایک اگر 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 آپ کو کوئی اچھا ہے اور کوئی مرادی ہے ہاں اب آپ لوگ اگر ہر کسی کی ہر بات کو لے کر فراؤنی اپنے دل میں رکھوں گے تو کیا ہو جائے گا ہمیشہ سائیڈ ہاؤں گے کچھ نہ کچھ ریزن ملی جائے گا سائیڈ ہونے کے لیے آپ کو سائیڈ ہونے کا ریزن چاہیے نائی ہاں سائیڈ ہونے کا ریزن چاہیے نائی پھر ہاپی ہونے کا ریزن تھی وہ بھی مل جائیں تو یہ جو لوگ ہیں اتنے سارے اس میں سے اگر کوئی آپ کو کچھ بولتا ہے تو کیا کرو فرگف فرگف کروں گے درگزر کروں گے تو آپ کے دل کو بہت سکوئل ملے گا خیال بکھیں گے آپ اس بات کا جمع کر کے رکھیں گے سب چیز A نے ایسا کیا B نے ایسا کیا C نے ایسا کیا D نے ایسا کیا E نے ایسا کیا F نے ایسا کیا G نے ایسا کیا Oh I'm so sad Sad بنا ہے ریزن مل جائے گا آپ کو Sad بنا کے بہت ریزن ملیں گے Happy بنا ہے تو Happy بنا کے بھی ریزن مل جائیں گے انشاءاللہ Happy بنا ہے انشاءاللہ Say that Happy بنا ہے انشاءاللہ Yes very good تو ہم نے دیکھا دو فائدے پہلا فائدہ کیا ہے جب ہم معاف کرتے تو کیا ہوتا ہے Allah Taala ہمیں معاف کرتے ہیں Second فائدہ کیا ہے دل کو سکون ملتا ہے تو فرام ہی کریں گے نا سمائل ہی کریں گے انشاءاللہ اچھا سمائل ہی کرتے ہیں تو ایک اور بہت 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 فائدہ ہوتا ہے اور وہ کیا ہے ملوم ہے Allah میں آپ کو clue دیتا ہوں جو صحیح جواب دے گا اس کو ملنے والی ایک چوکٹ انشاءاللہ اور آپ لوگوں کو چوکٹ تو نہیں دے سکتا ہوں لیکن آپ لوگ بھی جواب دیجئے اور سوال میرا یہ ہے کہ جب معاف کرتے ہیں تو سٹرانگ بنتے ہیں سٹرانگ سٹرانگ بنتے ہیں سٹرانگ آپ لوگوں نے کسی سٹرانگ پاسن کو دیکھا ہے ہم 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 جب معاف کرتے ہیں تو سٹرانگ بنتے ہیں کون پروف دے سکتا ہے پروف ہاں پروف بولو آپ میں سے کون کون جواب دے سکتا ہے پہلے بولو صرف آپ ہاں دو تین ہاتھ اوپر ہے کیونکہ لازٹ ٹائم ہدا نے کچھ نہیں بتایا تھا اس لئے ابھی ہدا سے سٹرانگ کریں یس ہدا کیسے سٹرانگ بنتے ہیں جب معاف کرتے ہیں تو پورے مسل سٹرانگ بن جاتے ہیں اسے بن جاتے ہیں ہاں سٹرانگ کیسے بنتے ہیں ما terrace کرتے ہیں تو ہم بالے ہاں ہاں بتاؤ اللہ ہم بتاتے ہیں ییس yes بتاؤ تاس Londہ ابھی تم نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا ابھی بتاؤ بلاغ yes کیسے سٹرانگ بن جاتے ہیں میرا کر میرا eliminated ابھی 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 tactic تمن llamado History تو شی 일단 نے ہم لوگے ساتھ دیتے ہیں اس کو مارو مارو کر کےślę تو شی‌تان بول رہے تو میری بات سنی رہے اگر آپ کسی کو معاف کر دو اگر آپ کو نے کچھ کیا آپ نے کہا معاف کیا تو شیطان بول رہا ہے یہ تو میری بات سنی نہیں رہا ہے تو جب سنی نہیں رہا ہے تو شیطان کو مدد ملتی ہے نہیں مدد ملتی ہے آپ نے بات تو بہت اچھی کہی اس لیہ آپ کو چوکلت تو ملے گی لیکن یہ وہ بات نہیں ہے جو میں چاہ رہا تھا آپ میں سے کھان بتائے گا اللہ تعالی ہم کو آنا دار اللہ تعالی دیکھتے کہ آپ فرگف کرو تو اللہ تعالی ہم کو مطلب اللہ تعالی ہمیں مسلز دے داتے ہیں ایسا بن جاتے ہیں معاف کرتے ہیں تو سٹرانگ بن جاتے ہیں اور معاف نہیں کریں گے تو ویگ بن جائیں گے ایسا ہوتا ہے اگر ہم لوگ معاف کرتے ہیں تو شیطان ہم لوگ کے پاس سے بھاگ جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے وہ تو انہوں نے کہا اور اچھی بات کہی ماشاءاللہ اور بتاؤ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاورفل طاقت والا وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت طاقت ہے ولیکن نلشدیل لیکن طاقت والا مضبوط شخص وہ ہے اللہ دیم لکو نفسہو اندال غضب جو گصے کے ٹائم پر بھی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں چھوڑتا صحیح مخاری کی حدیث ہے گصے کے ٹائم پر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں چھوڑتا مثال کے طور پر خودا یہ تم ہوں یہ تم ہوں خودا اور یہ ہے ایک دوسری گرل اے اے نے آپ کو چڑھائی خودا ہی چڑھائی اچھا لگا برا لگا برا برا لگا آپ شیطان بولتا ہے ہاں سنو می بات گصے میں آؤ لیکن گصے میں بھی اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور اس کو جا کے چڑھائے نہیں ریٹرن میں اس کو جا کے مارے نہیں ریٹرن میں تو پھر کون سٹرونگ ہے جو گصے پہ کنٹرول کرتا ہے گصے پہ کنٹرول کرتا ہے گصہ کبھی گصہ آتا ہے آپ کو آؤدھ بللہی منا شیطان ویری گوڈ ماشاءاللہ گصے میں اگر آئے تو بیس فرمولا کیا ہے آؤدھ بللہی منا شیطان رجیم مہودہ نے بھی ٹوائے کیا تھا اس کو بھی ملے گا ہاں تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں گصے میں کیسے کنٹرول کریں گے کیسے سٹرونگ بنے گے بتاو آؤدھ بللہی آچھا گصے میں آگر ہے آپ گصے کی بات سنتے ہو اور کسی کو مارتے ہو کسی کو ٹرمل کرتے ہو کسی کے ساتھ فیس بناتے ہو ہاں تو آپ سٹرونگ پسن ہے کئے ویگ پسن ہے ویگ ہاں آپ کو سٹرونگ بننا ہے ویگ بننا ہے اسرا سٹرونگ سٹرونگ بننا ہے کیسے ہوتے ہیں سٹرونگ سٹرونگ ہوتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 134 میں فرمایا کہ مومن اللہ تعالی کی جو اچھے بندے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں معلوم ہے کازمین الگائز وہ گصے کو پی جاتے ہیں گصے کو کٹرول کرتے ہیں اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں گصے کو گصہ آپ کو کٹرول کریں آپ گصے کو کٹرول کریں آپ گصے کو کٹرول کریں اچھا مجھے بتاؤ کہ مان لو مثال جہاں ایک تیچر ہے اور ایک سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ ہومورک نہیں کر کے آتا ہے سٹوڈنٹ پڑھائی نہیں کر رہا ہے سٹوڈنٹ کلاس میں ذرا بھی دھیان نہیں دے رہا ہے سٹوڈنٹ کو بولو یہ کرو نہیں کر رہا ہے یہ لکھو نہیں لکھ رہا ہے یہ پڑھو نہیں کر رہا یہ یاد کرو نہیں کر رہا ہے تو تیچر کیا سٹوڈنٹ پر گصہ ہو ستی ہے کہ محاف کر دو بچے کو آپ لوگوں کے لئے ڈیفکل سوال ہے یہ دیکھنے تو آپ لوگوں کو جواب معلوم ہے کہ نہیں ماجم رہا ہے سوال سنجھے کبھی کبھی ہوں سوال سنجھے سوال سنجھے اگر آپ ہومورک نہیں کیے ایک منو لکو آپ نے ہومورک بھی نہیں کیے آپ پڑھائی بھی نہیں کر رہے ہو کچھ بھی نہیں کر رہے ہو اور تیچر آپ کو معاف کریں آپ نے ہومورک نہیں کیے بہت کپ نگیے آپ آپ میں نے ایک نہیں کرنے وہ پڑھائی بھی نہیں کریں آپ کیا کچھ بھی نہیں کریں آپ نے اپador کیا کروں گے کیا آپ زیادہ کی کچھتے کہ آپ fenêtre کیا کریں آپ کیا کریں آپ کا پڑھنا ہے آپ کا کیا کہنا تھا تیچر کیا کریں کبھی بھوستائیں بچے پر ، آپ کو Hope نہیں کریں آئی کبھی تم دیکھیں کیا Nou就到 mustache شروع کی ہیں فکرتیچر کیا کریں کبھیiałے ہیں اگر یہاں ایسا ہی آئے گا بیٹھے گا کچھ نہیں کرے گا اب سوال یہ ہے دیکھو ہم لوگ تو سمجھ رہے ہیں لیکن تیچر کو کیا سمجھائیں گے تیچر کو گزسے پر کنٹرول کرنا چاہیے تیچر کو بھی بولنا چاہیے تیچر ماف کرو تو میں آپ لوگوں کو بہت اہم بات سمجھانا جاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَمَنْ تَقْمَلِ نَفْسِهِ اپنے خود کی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے خود کی ذات خود کی ذاتی ہے خود کے لیے کبھی بدلہ بدلہ مانو ہے بدلہ ریونج تم نے مجھے ایک مان ہوئے میں تمہیں ایک مان ہوگا تم نے دو مانے میں تمہیں دو مان ہوگا یہ کہہ ریونج بدلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کے لیے کبھی بدلہ لیکن اگر اللہ کے قانون کو کوئی توڑتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا نافذ کرتے تھے کس کے لئے اللہ کے لئے مان لو مثال کے طور پر آپ اگر کچھ رون کرو اور آپ کی امی اگر بلتے ہیں آپ کو ڈانٹے ہیں تو اگر امی ڈانٹ بھی رہے ہیں تو کس کے لئے ڈانٹ رہے ہیں معلوم ہے اللہ کی امی آپ کا اچھا چاہتے ہیں معلوم ہے آپ کی امی نے سنبھالا آپ کو بچپل میں آپ بیوی تھے کہ آپ خود سے بڑے ہوئے کس نے آپ کے دائم پاٹی کے لئے لے کر گیا بات دیا کھانا دیا سب کچھ کس نے کیا امی امی ویشن ہوتا ہے نا کی نہیں بچوں کے ہاں ہوتا ہے نا اب امی ڈانٹتے ہیں نا تو بچوں کے بھلے کیلئے نورمالی ڈانٹتے ہیں تو وہ ڈانٹ رہے ہیں تو خود کے فائدے کیلئے نہیں ڈانٹ رہے ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بچے کم بچے کم مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسے ہوتے ہیں نا امی اسے نہیں ہوتے ہیں نا امی اس لے دانٹ رہے تھا کہ موسا باد بوئی نہیں بنے موسا بڑا ہو کے کسا بوئی بنے گوڈ بوئی بنے گوڈ من بنے yes or no ہاں تو یہاں پہ کیا ہے گصہ ہوتا ہے کوئی اللہ کے لئے بھی گصہ ہوتا ہے جیسے مثال یہ طور پہ ابھی بچے کوئی جھوٹ بولے تو بلیں گے very good very good میں تمہیں معاف کرتا ہوں ہاں 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 پھر بچے جا کے کسی کو ٹربل کر رہا ہے بلیں very good very good میں تمہیں معاف کرتا ہوں ایسے گلتے ہمی کیسے گرنا چاہیے ٹیچر کو ایسا گرنا چاہیے ہاں کیسے گرنا چاہیے تو ایک ہوتا ہے گصہ خود کے لئے فرق کرو دیکھو ایک ہوتا ہے گصہ خود کے لئے اور ایک ہوتا ہے گصہ اللہ کے لئے لیکن کنٹرول میں رہنا چاہیے اللہ دھی ام لکو نفسہو اندال غضب گصہ کے ٹائم پر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرو جیسے ابھی دیکھو آپ بڑے ہو موسا چھوٹا ہے آپ بڑے ہو ہوتا چھوٹی ہے اگر آپ ہوتا کو دیکھو کہ کوئی رونگ چیز کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے لئے اس کو کریک کروں گے کہ نہیں کروں گے کریں گے کہ ماف کرو لیکن ماف کرو اس کی تو habit رونگ ہو جائے گی ص vide collaps đã اپنے بھی آپ کے پری شئے دیکھو کیسی کو کھرتے ہائے کٹا ہے تو آپ نے اپنے فرینڈ کو دیکھو کئے ہو آپ کہ کسی کسی ب rivals چھوٹے باتerem چی باتانے چی باتانے چیئے چھوٹے بات سکتے چھوٹے باتانے چی باتا unacceptable چھوٹے باتا چھوٹے بات گوں چھوٹے بچے کیا وہ پroffen지가 ہاں آپ کچے باتے کچے چھوٹے ب Bre ہوتے ہیں من کی طرف چھوٹے پچھے چھوٹے پچھے مچھے کہنے عنہ کیا بل سکتے ہیں کہ سکتے ہیں تھوڑے پچھے چھوٹے پچے ہو اazzi تمام ہ 느낌이Ưا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ رکھتے ہیں اس کا куда آپ کی چلو دیکھے پچھے پچھے ہیں انو مہم ہے تو تکھے ہیں چھوٹے پچھے ہیں تو نہیں ایک مجھے دیں گے ایک میں لے لو جزاک لگا جزاک لگا تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بات یہ ہے کہ ہم نے اب تک کتنی باتیں دیکھیں تین باتیں ہم جب ماف کرتے ہیں اللہ بھی ہم کو ماف کرتے ہیں شیکنڈ پوائنٹ ہمارا کیا ہے ہم جب ماف کرتے ہیں ہم جا کے اس رات میں سوتے ہیں آپ کو رات میں سوتے ہیں الا راات سے سوتے ہیں نہیں آپ کو سوتے ہیں کہ بہت تینچن چاہیئے ملا میں کتنے لوگوں کو نیند ہی جب ماف نہیں کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو رات میں نین نہیں آتی ملا میں آپ کو اکثر وہ لوگوں کو تینچن ہوتا ہے اور اس نے مجھے ایسا بولا اس نے میرستہ ایسا کیا کچھ نا کچھ پریشانی ہوتی ہے آپ کو رات میں سونا ہے اچھے سے کہ نہیں ملا میں پچھ لوگ کیسے سوتے ہیں ف accessing کیسے سوتے پھر ان کو دوا لے لے کے نین کی دوا لے کے سنا پڑتا ہے انہیں نوملی نین ہی ہوتی ہے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ماف کرنے میں لیٹ کرنا چاہیے نائی نائی اب ہم لوگ ایک گیم کھلیں گے اور وہ گیم کے اندر یہی دیکھ رہا ہے کہ آپ لوگ ماف کرنے میں لیٹ کرتے ہیں کہ جلدی کرتے ہیں گیم کس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس تھوڑی کارز ہوگی اور آپ سب بچے اپنے پسند کی ایک ایک کاری لے لیجی پسند کی گاڑی لینا یہ ہارٹس کو ہم لوگ یہاں رکھ دیتے ہیں دے دیجے ہارٹس دے دیجے ہارٹ آپ کے ہارٹ کو سنبھال لو اپنا ہارٹ اپنے پاس ہی رکھو یہ ہم لوگ کا ہارٹ دے دو اور گیم اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس آپ کے چوئیس کی گاڑی ہے اب یہاں پہ درمیان میں ہے کچھ چوکلٹس یہاں پہ درمیان سب لائن سے ہے چوکلٹس اب آپ کو کیا کرنا ہے سنین آپ کو دونوں کو بازو بازو میں سب ایک انچ کا تھوڑا سا گیا یہاں پہ کچھ چوکلٹس کیا سکھی آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی دونوں کی گاڑیاں بازو بازو میں تھوڑا سا کریم میں میں بولوں گا 3 2 1 جیسے ہی میں بولوں گا سٹارٹ ابھی نہیں بولا میں بولوں گا تو تب آپ کو پیچھے لینا ہے اور پیچھے لے کر کے اپنی گاڑی کو چھوڑ دینا ہے ایسے نہیں پوچھ کرنا ہے پیچھے کرنا اور پیچھے کر کے چھوڑنا ہے لیکن جس چوکلٹس کو آپ کی گاڑی ٹچ کرے کی وہ چوکلٹ آپ کی جو چوکلٹ کو آپ کی گاڑی ٹچ کرے کی وہ چوکلٹ لیکن اگر آپ کی گاڑی ان کی گاڑی کو ٹچ ہو گئی تو cry بولنا ہے کیا بولنا ہے sorry کیا بولنا ہے sorry اور اگر cry بولنے میں لیکن آپ کی گاڑی پھر گیا جائے گی پھر آپ ایسے ہی نہیں تو آپ انڈıink تک کھیل ستیں جب تک چھولٹس کھتم نہ ہو جائیں اکی؟ ہاں؟ تو آن یا مک جب سیٹ بسم اللہ باری ایسی آپ لوگ دونوں نے صوری نہیں بلے صوری آپ لوگ دونوں نے صوری نہیں بلے آپ لوگ دونوں میں سے کس نے صوری بلے دونوں نے صوری بلے آپ دونوں کی گاری چلے گی لیکن آپ کی گاری نے پہلے تجھ کر لیا اس کے بعد جا کے بار جا کے کیوں گیاest آپ کو کچھ دیش کی کسی کار نہیں وہ کچھ دیش دیش چیز چیز تجھ پاس یہ کسی دیش چیز چیز آپ کی گاڑی نے دیش کی بطبیم ہمارے کلیرز کی گار میں سے کسی کار کو دیش نی کیا لیکن پاک کار بی کار بی کار لیکن لیکن آپ کو کیونکہ چوکلی تچ کی آپنے اور آپ نے بی تچ کیا ملی آپ کی چوکلی تچ کیا یہ ہے ننگی یہای کی گاڑی ساٹے گئی اس کا مط alright تو یہاں ہم لوگ سے پھر سے چانس دے رہیں تو کیاوں ساٹے گئے پErک کرómoڑے ساٹے گئے ساٹے گئے اگرانے کے لیے لیے رابط ہے اگرانے کے سالے inch پکM ہمیں ہوں مد где آپ کا 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 ہے چاہدا آپ کی گاڑی ہیں؟ یہ لوگ ابھی اگر گاڑی تجھ کی تو کیا بلیں گے؟ ساری آپ لوگ دونوں کی گاڑی ہیں ایک دوسرے کو تجھ کر کے ہی ہی پر رہ گئی لیکن آپ نے ساری کہا اس لئے آپ لوگ دونوں سیف ہیں ہاں؟ بیری گوٹ ما شااللہ یہاں پر آئیے؟ اون یا مارک گیت سیٹ بسم اللہ میری کسی کبھی نہیں ہوئی میری بھی کسی کبھی نہیں میری والی ہوئی آپ کی نہیں موسا کیسے موسا چٹھ پی موسا 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 دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں لیکن آپ کو ایک کر ملے گا اور آپ کی گاڑی بھی تیچ ہوئی نا موسا کی گاڑی کو آپ نے دیکھا نہیں آپ کی بھی گاڑی آؤٹ ہو گئی لیکن آپ کی گاڑی نے اس سے کہا ہے ہماری چوکلٹ اور یہ آپ کی چوکلٹ اور بلال بچ گیا اور یوسرا بھی بچ گئی اب دیکھتے ہیں اس دونوں میں سے کون کیا کردہ on your mark get set بسم اللہ لے لیجے یہ آپ کی چوکلٹ کون چوکلٹ ہزاری یہ تھی دونوں تچوی دونوں تچوی اب ایک چوکلٹ بچی اور دو گاڑیاں بچی on your mark get set بسم اللہ بولے سے پہلے یا 1 2 3 4 5 no problem ہم لوگ نے گیم کھیل اور انجوائی کیا اور آپ کو چوکلٹ بھی ملی اور آپ سب بھی سیکھ رہے ہیں اور ہم سب کیا سیکھ رہے ہیں اس گیم سے بتائیے پہلے کہ فکی بھولنا صوری بھولنا صوری بھولنا صوری بھولنا صوری بھولنا صوری بھولنا صوری اچھا پتہ ہے آپ کو بہت سارے لوگ غلط کرتے ہیں جان بچھے کرتے ہیں کچھ لوگ جان بچھے کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دھانی بھی نہیں ہوتا ! لیکن دھان دینا چاہیے اور میسٹیک ہوگی تو کیا کرنا چاہیے صائم بھلنا چاہیے اور کوئی صائم بھولے تو ات سے کیا کرنا چاہیے تھانکیو بھولنا چاہیے ماف کر دینا چاہیے کوئی آگے آپ سے صائم بھولے تو تھانکی نہیں بھولیں گے لیکن کہیں گے ''no problem'' کیا بھولیں گے ''no problem'' ''I'm sorry' بھولا تو.. کیا بھولیں گے آپ?'' ''no problem'' ہاں آچھا محف کریں گے نہیں کریں گے کسی بلے گا تو بہت سے لوگم تعالیٰ نہیں کرتے میں کیوں معاف کروں تو وہ لوگ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتے ہیں اللہ بھی انہیں معاف نہیں کریں گے انہیں ڈرنا چاہیے ایسا نہیں ہو جائے تو ماف کرو لوگوں کو ہے نا ماف کریں گے ان شاء اللہ اور گلتی ہو جائے گی تو ساری بلے گے بلے گے ان شاء اللہ کیا یہ لیسن جائد لکھیں گے آپ اچھے یہ بتاؤ ایسی ہے ایسی ہے اس مهمی تو مجھکل ہے و تعالی انہوں کا معلومہ باکہ مجھے ہیں مجھکل ہے ایسی ہے لیکن نہیں جہا رہا ہے ایسی ہے ایسی ہے بہت دفکل vender ایسی ہے اس شامل سم 했습니다 اس کا نبیش ہائے نے اس کی فدا ہے اس کا داگہ آپ حضورے اک resource منته گئی کیر دیوہ اچھا نگر ہم سوری بہتے ہیں اور سامنے والے نے ہمیں معاف کر دیا تو قیامت کے دن ہم بچ جائیں گے کی نہیں بچیں گے بچیں گے ہمارے ڈیوز لے کر جائیں گے چوکلٹس نہیں کوئی آکے آپ کے ڈیوز لے کر چلے جائیں آپ کو اچھا لگے گا نہیں نہیں نا تو خیال رکھیں آپ انشاءاللہ yes انشاءاللہ انشاءاللہ ساب بچے اور آپ سب بچے اپنے دلوں کو صاف رکھو دلوں میں وہ سب بوجھ جمع کر کے مت رکھو دلوں میں happy رہو خوش رہو positive thinking رکھو لوگوں کو دیکھو ان کے اندر سے اچھی چیزیں کیا ہے اچھی چیزیں اتنی سائی چکلٹس ہیں نہیں مطلب آپ کو کیا مل رہا ہے وہ دیکھئے کچھ نہیں بھی مل رہا ہے تو معاف کرو اور اگر گلتی ہو جائے تو sorry بولی اور sorry بولنے میں لیٹ مد کری تو یہ چند باتیں تھی آج کے پروگرام میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے دلوں کو سارے رنج گم تکلیف مشکلوں سے صاف کر کے اتمنان سے دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اگر گلتی ہو جائے تو گلتی کا احساس دل میں رکھ کر کسی سے معافی مانگنے اور sorry بولنے کی بھی توفیق دے اسی طرح اچھی اچھی چیزیں انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے اور ڈاؤنلوڈ کیجئے آئی پلس ٹی وی آئپ اور دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام قرآن کرم اسلام موسیقی موسیقی